تو چھتیس گڑھ کے اکلاوتی سیٹ مروائی میں آج کورونا کال کا ایتحاسک اپچنا اور شانتی پوراک ڈھنگ سے سمپن ہوا لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مدان میں حصہ لیا اور آخری سوچنا تک قریب اٹھتر فیصد مدان ہوا ہے حالانکہ ابھی مدان کا پردشت مدان دلو کے واپس لوٹنے کے بعد اور بڑھے گا ووٹنگ کے بعد اب کاؤنٹنگ سے پہلے جیت کے دعوے کا دور بھی شروع ہو چکا ہے مروائی بدھان صبح کے چناویتی حاص میں 18 برس بعد دوسری بار اپچنا ہوا اور یہاں کے جنتہ نے اپنا نائک چن لیا ووٹنگ شروع ہوتے ہی حرکی تھنڈ کے باوجود صبح سے ہی متدان کیندروں میں کتارے لگ گئیں تو کہیں کہیں دھوک تکی ہونے تک سنناٹہ پسرا رہا وہیں قریب آدھا درزن سے زیادہ متدان کیندروں میں ایویم خراب ہونے کی وجہ سے دیری سے ووٹنگ شروع ہوئی اور اس سے پہلے متداتاؤں کی کتارے بھی لگ گئیں پولنگ بودھ میں جوان بوڑھے اور مہلائیں سبھی میں متدان کے لیے اتصاہ نظر آیا کانگریس پرتیاشی کے کے دروف پہلے نٹیشوری مندر پہنچے اور پوجہ آشنا کے بعد کیندر کرمانک 49 میں پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالا اسی طرح بھاچوا پرتیاشی ڈاکٹر گمبیر سنگھ بھی پریوار سمیت لٹکونی کھرت کے متدان کیندر پہنچے اور ووٹ ڈالا دونوں ہی پرتیاشیوں نے مروہی کی جنتہ کا شروعہ ملنے کا ادھا واقعہ اپ چناؤں کی ووٹنگ کے دوران کہیں دیر سے ووٹنگ شروع ہونے پر تو کہیں ای ویم میں خرابی کی وجہ سے کہیں جیسی سی جے کے سمرتن کا پرچہ پھیکے جانے کی خبر آئی تو کہیں گھڑی باتنے کے شکایت ہوئی ہاروپ پرتیاروپ اور چھٹپٹ ویبادوں کے بیچ پورے مروہی میں متدان شانتی پور وقت رہا مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے دعویٰ کیا کہ مروہی میں جیت تیہ ہے سوال صرف کتنے ریکارڈ متوں کے انتر سے جیتنے کو لے کر ہے منتریوں نے بھی مروہی میں کانگرس کے جیت کا دعویٰ ٹھوکا پوری امید ہے اب مروہی میں کتنے ریکارڈ متوں سے جیتتے ہیں انتہ سے جیتتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے برشتیتی کو دیکھتے ہیں اور جو سیچویشن بنا تھا اس کے امسال مجھے لگتا ہے کہ یہاں تو مروہی جیتیں گے اتنے سال بعد مروہی جیلا بنا ہے وہ لوگوں کے سمرتھن سے لگ رہا ہے کہ پچھلے سارے ریکارڈ اٹھیں گے اور ریکارڈ مت سے کانگرس مس جیتے ہیں مروہی ویدھان سوال چیتر کے مدداتوں میں کافی اتصا ہے کانگرس کے پرتی کافی ووٹنگ ہو رہی ہے اور کانگرس کے پکش میں بہتی پرچند بہمت کے ساتھ یہ پرنام آئے گا ادھر بھاشوہ نیتاؤں کا کہنا ہے کہ مروہی کی جنتہ نے کانگرس کو سبق سکھایا ہے جو بوٹ ڈال کے آ رہے ہیں اور ان سے جو چرچہ ہو رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف مروہی کی جنتہ کا روجہان ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ چناؤں جیتنے جا رہی ہے میرے پریوار کو بھلے ہی اس چناؤں سے لڑنے سے ونچت کر دیا لیکن وہ مجھ کو میرے پریوار کو مروہی کے لوگوں کے دل سے کبھی الگ نہیں کر سکتے پچھلے اٹھارہ سال سے جوگی پریوار ہی مروہی کی جنتہ کا نائک تھا مگر اس بار اس نے کس کی قسمت پر اپنا بھوش سوپا ہے یہ تو دس نومبر کو ہی پتہ چلے گا لیکن ووٹنگ ختم ہونے کے بعد اب دعووں اور قیاسوں کا دور شروع ہو گیا ہے مروہی سے شرد اگروال جتیندر تھوائید اور ستیر شگوپتہ کے ساتھ بیورو ریپورٹ آئی بی سی ٹونک پورٹ